موسیقی آپ کتنی ہی جو نیل مارم آئم سٹرونگ چاند تک پہنچائے پہنچنے کے بعد گیا کہاں ہے وہ بولو نا قبر کی مٹی ختم تو آپ اس دنیا کو اتنا فری کیوں کر آ رہے ہو بھئی پہلی بات تو یہ ہے جرمنی میں لوگوں کی عمریں اسی سال ہو گئیں ٹھیک ہے ہمارے ہاں ساٹھ سال کتنا فرق آ گیا اس سے بیس سال کا آ گیا بہت بڑا فرق نہیں ہے یہ اور اگر ہزار سال کبھی ہوتا تو نو علیہ السلام سے زیادہ تو نہیں زندہ رہ سکتے نا جرمنی والے کیا خیال ہے ساڑھے نو سو سال تو نو علیہ السلام تبلیغ کی ہے لیکن بلاخر ان کا بھی انتقال ہوا گزر گئی گزران کیا جھوپڑی کیا میدان اسلام یہ کہتا ہے کہ جو فنہ ہونے والی چیز ہے وہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے اور بھائی گوڑا سی سال سو سال تک بھی جوان رہے گا تو کیا بلاخر تیس چالیس سال زیادہ ہو گیا نا ہم سے تو کیا ہے یہ ترقی بھائی اتنا کیوں اس کو سر پر مسلط کیا ہوا ہے بہت مشکل ہے آپ امریکہ سے آئے نا آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے بات جو میں کہہ رہا ہوں امریکہ کی سمجھ میں آ جائے تو پھر پھر تو امریکہ والے تو بڑے پڑے لکھے ہوتے ہیں نا آپ سعودیہ سے آئے ہیں آپ کو تو بادشاہ سمجھا دے گا سعودی عرب میں تو بادشاہ نے بول دیا سب کی سمجھ میں فوراں آ گیا صحیح ہے نا تو بھائی وہ اسی سال جندہ رہ لے گا وہ سو سال جندہ رہ لے گا تو کیا ہو جائے گا بھائی بیستی سال کوئی زیادہ ٹینشن والی بات نہیں ہے وہ ان کے روڈ اچھے ہیں ان کے روڈ اچھے ہیں وہ ایک شہر سے دوسرے شہر ایک گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر ایک گھنٹے میں ہمیں ایک ہی شہر کے اندر یہاں سے صدر جانے میں تیم سے چار گھنٹے لگ جاتے ہیں کیا خیال ہے کوئی بات نہیں ہے اتنا کونسہ ٹینشن کی بات ہے اتنا کیوں سر میں مسلط کیا ہے اس ترقی کو اس کا اپنا مزا ہے حقیقت انگریز کو ایک گھنٹے بعد جب وہ ٹرین سے اترتا ہے اسے وہ راحت نہیں ہوتی خوشی نہیں ہوتی ہم جب بس سے نیچے اترتے ہیں اور دونوں جیبوں پہ ہاتھ لگایا بٹوا موجود ہے اور جو ہمیں ایک روحانی سکون ملتا ہے کہ یار عزت کے ساتھ پہنچ گئے پٹے نہیں بم دھماکے میں مرے نہیں پھٹے نہیں یہ سکون انگریز کو نہیں ملتا الحمدللہ خیر یہ تو میں ایک مزاہ کر رہا ہوں لیکن اگر ہو بھی جائے یہ سب کیا ہے بھائی کیا ہو گیا اپنے باپ دادا کو دیکھو کہا ہے آج کل وہ چلے گا ہے دنیا سے ختم ہے یہ اتنا اتنی ٹینشن والا محملہ ہم تو ترقی بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں دنیا کے لیے تھوڑی کرتے ہیں دنیا کی کیا اوقات ہے یار صحابہ نے ترقی کی جب اسلامی حکومتیں دنیا میں آئیں ترقی کی سائنسی ترقی بھی کی ہر ہر فیلڈ میں آگے گئے ہیں وہ جو ہم اسلحہ بناتے تھے گورے ہم سے لیتے تھے وہ یہ جو ترقی کا فاتح تھا نا سلطان محمد اس نے اس وقت کی سب سے بڑی توپ بنائی تھی اس وقت پوری دنیا میں کسی فوج کے پاس اتنی بڑی توپ نہیں تھی اس کا ڈیزائن میں نے دیکھا ہے وہاں ترقی میں اس توپ سے اس نے فائر کیے اس جو اتنی موٹی دیوار پر جو چار ہزار سال سے کوئی فتح نہیں کر سکا تھا اور ٹرک کیسی استعمال کی ہے کہ خوشکی پہ کشتیاں چلا دی ہیں بھوصلہ چاہیے ٹریننگ چاہیے اس کے لیے بارہ بارہ بجے تک سو کے اٹھنے والی قوم یہ کام نہیں کر سکتی سمجھتے ہو ٹریننگ ہے اس کے پیچھے سائنسدان تھے آپ بادشاہی مسجد میں ابھی بھی جا کے دیکھو مسلمان جو انجینئر پہلے گزرے ہیں آپ کیا سمجھتے ہو جب اتنے بڑے مجموع سے مسلمان علماء کے سکولرز کے پہلے بھی خطاب ہوتے تھے تو کیا کوئی مائک نہیں تھا کیا مائک کے بغیر آوازیں پہنچتی تھیں اتنی دور تک ہے بھئی کیا ہو گیا یقیناً اس وقت کوئی ایسے انجینئر تھے جنہوں نے ایسے آلات اجاد کیے ہوئے تھے کہ آپ کی آواز یہاں سے دور تک پہنچے بادشاہی مسجد میں بھی ایک سسٹم چھوٹا سا لگا ہوا ہے ابھی بھی موجود ہے مسلمان نے ترقی بہت کی تھی بہت حکومتیں بھی کی ہیں سب سے پہلے بحری بیڑا جو بنایا ہے نا نیوی وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بحری بیڑے کی پہلے خوشخبریاں دے چکے کب خوشخبریاں سنا رہے ہیں جب صحابہ گھوڑوں پہ سفر کرتے ہیں جب خچروں اور گدھوں پہ سفر ہو رہے ہیں اور آپ اس وقت خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ میری امت کا وہ طبقہ جنت میں داخل ہوگا جو سمندر پہ جہاد کرے گا بہت مشکل تھا اس وقت سمندر پہ جہاد کا سوچنا فرمایا وہ جنتی وہ سب جنتی ہیں تو ایک صحابیہ اٹھیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل کر لے آپ نے دعا کیا اللہ ان کو بھی شامل کر لے وہ بھی اس جنگ میں شریک تھی تو یہ جو امیر الباہر کا لفظ ہے ایڈمیرل یہ امیر الباہر سے آیا ہے تو ترقی کی مسلمانوں نے بہت کی ہے لیکن وہ ترقی کس کے لئے تھی وہ مادہ پرستی کے لئے نہیں تھی جب یہ ترقی مادہ پرستی کے لئے ہوتی ہے تو وہ حال ہوتا ہے جو آج یورپ کا ہوا ہے تہذیب انسانیت ختم زنا کو جرم سمجھنا چھوڑ دیا ہومو سیکس اور لڑکیاں لڑکیاں کے ساتھ انوال لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ انوال ایک گندگی اور درندگی معاشر شہوت پرستی کا نام ترقی رکھ دیا ہے خواہشات کی غلامی کا نام کیا رکھ دیا ہے ترقی پھر اپنے لئے اصول کچھ اور ہیں غریب ملکوں کے لئے اصول کچھ اور ہیں دنیا کے بڑے بڑے دہشتگرد آج دہشتگردی کے خلاف مہم چلا رہے ہیں کیونکہ وہ چھوٹی موٹی دہشتگردیاں نہیں جانتے اپنے ملکوں میں بڑا زبردست سسٹم بنائے ہوئے لیکن جب کسی غریب ملک کی بات آتی ہے تو ان کے بچے ہزاروں بچے بھوکے مر رہے ہوں ہزاروں کے کا خون چوسہ جا رہا ہو اس پر ان کو رونا بولو نہیں آتا تو پہلی بات تو یہ کہ اس ترقی کو جو آپ ترقی سمجھ رہے ہو اسلام آپ کا یہ کانسپ کلیر کر رہا ہے کہ آپ گوروں سے اور ان ترقی آفتہ قوموں سے اتنا متاثر ہونے کی کوشش نہ کریں کچھ بھی نہیں ہوتا بہت زیادہ ترقی کر کے بھی کچھ زیادہ نہیں ہوگی دیکھو انسان کے لیے اس زمین میں جتنی بھی ترقی ہو جائے میرے اور آپ کے لیے اتنی ترقی کی ویلیو ہے جتنی ترقی میری زندگی میں ہوگی جو میری زندگی میں میرا ساتھ دے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات اس کی میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں آپ نے کسی انجینئر کو آرڈر دیا کہ نقشہ بناو اور سیویل انجینئر کو آپ نے آرڈر دیا کہ نقشہ بنا کے پھر پھیکے دار کو لے کر آئے یار میرے لیے ایک محل بنا دو کیا بنا دو مقابلہ ہو رہا تھا محل بنانے میں کہ کون اس فیلڈ میں زیادہ ترقی کرتا ہے بات سمجھو ذرا اچھی طریقے سے آپ آٹھ دس دوست تھے نا سب کی عمریں ہیں پچاس پچاس سال کتنی عمریں ہیں یا ساٹھ سال سمجھ لو ریٹائرمنٹ کی عمر ساٹھ سال ایک نے جھگی بنا دی ٹھیک ہے نا چھوٹی سی دوسرے نے مٹی کا تھوڑا پکا مکان بنا دیا تیسرے نے سمٹ کا مکان بنا دی ایک سو بیس گز کا جو نورمل ہوتا ہے چوتھے نے تھوڑا اس سے اچھا بنا دیا آپ نے جو بنایا نا عربوں کھربوں روپے لگا کہ اتنی خوبصورت بلڈنگ اس کی بنیادیں جو کھو دی گئی ہیں وہ حبیب بینک کے بلڈنگ جتنی بنیادیں اور اوپر سے اس کو برجی خلیفہ بنا دیا آپ نے میں سمجھا پا رہا ہوں اور بہت کچھ لگا دیا اس کے اوپر شیشے اس کے ایسے خوبصورت بلٹ پروف شیشے ہیں گولی کا اثر نہیں ہوتا اس میں واش روم ایسے ہیں کہ غریب آدمی کہتا ہے یہ واش روم مجھے قرائے پہ دے دو اتنی خوبصورت واش روم سونے کے نل کے لگا دی ہے سسٹم ایسا بہترین لفٹ کا سسٹم ایک ہماری لفٹ ہے نا بٹن دباؤ کئی لوگ پھس چکے ہیں بچارے ابھی تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ لفٹوں میں ہی ہوں لوگ ان کو ایدی سینٹر میں تلاش کر رہے ہیں اور وہ چھ سال سے ایک لفٹ کے اندر مرکھپ کے بچارے ختم ہو گئے ہوں کوئی دیکھنے والا تھوڑی ہے بھائی اگر لفٹ نیچے نہیں آ رہی تو آپ زیادہ زیادہ یہ کرو گے نہیں آ رہی نہیں آ رہی تو چلو کہیں اور سیڈیوں سے چلے جاؤ کوئی انکوائری تھوڑی کرتا ہے کہ اب تک کیوں نہیں آئی کوئی بندہ تو نہیں پھساوا اس میں نا لوگ ایدی سینٹر میں تلاش کر رہے تھے ہمارے اببہ چھ سال پہلے جمعے کی نماز پڑھنے گئے تھے اب تک واپس نہیں آئے لفٹ میں جا کے دیکھو بھائی پھستے ہیں ابھی پرسوں ایک آدمی نے پھس گیا تھا لفٹ کے اندر اور اچھی جگہ بھی لفٹ میں پھساوا تھا وہ وہ تو شگر ہے کوئی نکل گیا تو آپ نے ایسا لفٹ کا سیٹ اپ لگایا اس میں کہ بڑی وی آئی پی قسم کی لفٹیں کہ لفٹ کو لفٹ کرانے کا دل کر رہا ہے آپ کا کہ اس سے اترو ہی نہیں بہت زبردست لکجری بیلڈنگ بن گئی بھائی اب سب کہہ رہے ہیں یار ترقی اس نے زیادہ کی ہے اور سب سے زیادہ تنزل میں وہ ہے جس نے جھوپڑا ڈالا ہوئے ترقی تو یہ ہے اسی کو ترقی کہتے ہیں نا آج کی زبان میں تو آپ نے کہا کہ یار یہ تو اقل مند کہے گا کہ اس کمبخت کی عمر ساٹھ سال ہے ہے بھائی ساٹھ سال کے بعد پاکستان میں آدمی گریبی میں چل رہا ہوتا ہے کس میں چل رہا ہوتا ہے تو اس نے کرنا کیا ہے اس کے حق میں اتنی بڑی بیلڈنگ ہو یا ایک سو بیز گھر کا چھوٹا سا گھر ہو یہ اس آدمی کے حق میں کیا ہے برابر ہے سمجھتے ہو ہاں بعد والے فائدہ اٹھائیں گے اس سے لیکن بعد والے بھی کتنے سال فائدہ دیکھو ترقی ہم یہ دیکھ رہے ہیں اجتماعی سطح پہ بات یہ ہوتی ہے کہ فائدہ تو انفرادی طور پر ہر آدمی اٹھاتا ہے نا اس ترقی سے تو انفرادی طور پر کون کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں انفرادی طور پر تو ہماری اور آپ کی عمریں ساٹھ ستھر اسی سے زیادہ نہیں ہے تو چاند پہ پہنچ جاؤ مرریک پہ پہنچ جاؤ آپ کچھ بھی دنیا میں کر لو آپ نے زندہ رہنے کی ایج آپ کی ستھر اسی سال سے زیادہ نہیں ہے تو انسان کو فائدہ اتنا بڑا فائدہ نہیں ہو رہا جتنا ہم سمجھ رہے ہیں اتنا نہیں اس کو مسلط کرو سر کے اوپر ہم تھر کے سہراؤں میں گئے ہیں وہاں جھوپڑیوں میں لوگ اس عزت آفیت کے ساتھ زندگی گزار لیتے ہیں حالانکہ ان کو ترقی کے لفظ کبھی پتا نہیں ابھی میں گلگت گیا تھا میں نے ویلوگ بنایا دیکھا ہوگا آپ لوگ نے چوبیس چوبیس بچے ہیں ان کے معذرت کے ساتھ معذرت تو ان کو کرنی چاہیے لیکن میں ان کی طرف سے کر رہا ہوں تو دہاتی لوگ ہیں بلکل دیکھ پسپاندہ علاقے میں گاؤں ہیں ٹریکٹر تک نہیں ہیں زمینوں پہ چلانے کے لیے سمجھ رہے ہو زمینوں پہ چلانے کے لیے ٹریکٹر تک نہیں بیل سے ہل چلاتے ہیں اپنی زمین کا اوگا ہوا کھاتے ہیں چکیاں کس پہ چل رہی ہیں پانی پہ جو آٹے کو کوٹتی ہیں اب جا کے کہیں لائٹ کا انتظام ہوا ہے ورنہ وہ بھی نہیں تھا پہلے ہزار سال کا انسان بھی ایسا ہی تھا یہی ہوگا نا ہزار سال پہلے کیا خیال ہے ان کے پاس کوئی ترقی حتیٰ کہ میں دس سال پہلے گیا تھا تو دکٹر کا انتظام بھی نہیں تھا وہاں پہ کوئی ڈاکٹر بھی نہیں تھے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ڈاکٹر بھی نہیں تھے وہاں وہ حکیم اور جڑی بوٹیاں اور یہ پیٹ کے لیے یہ والی وہ گھاس کھالو بس وہ تجربوں سے ایک چیز انہوں نے سیکھ لی تھی پیٹ خراب ہو تو یہ کھالو اچھا کھاتے کیا تھے وہ بکری کا دیسی گھی بکری کے دودھ کا گھی نکال کے دودھ پی رہے ہیں گائے کا عمرے ان کی ما شاء اللہ نوے نوے سال ان کا میں نے واقعہ بھی سنائے تھا کہ ان کے اببہ جو تھے نا اببہ اسی سال کے اببہ سے میں ملا جو میرے میزمان تھے اببہ سے میں ملا جی خیریت سے وہ بلکل اسی سال کے لگ رہے تھے دیکھنے میں تو وہ اگلے دن انہوں نے شہر جانا تھا گلگت تو جو میرے میزمان تھے وہ نوجوان تھے انہوں نے خاتون کو بٹھایا پیچھے میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا مجھے بھی جانا تھا ہم جا رہے ہیں تو میں نے کہا خیریت انہوں نے کہا یہ پریگننسی کا کیس ہے تو بچے کی ولادت کے لیے کہیں ہسپیٹل جا رہا ہوں میں میں نے کہا ان کی وائف ہوں گی تو میں نے کہا یہ آپ کی وائف ہے یہ میرے والد صاحب کی وائف ہے اس کو کہتے ہیں ترقی اس کو کیا کہتے ہیں میں نے کہا پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آئے میں نے کہا والد صاحب ہوں گے پھر مجھے وہی والد صاحب جن سے میں ملا ہوں کہہ رہے ہاں میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ نے نیل مار میں سٹرونگ چاند پہ پہنچ کے شرمندہ ہے حقیقت ہے آرمی سٹرونگ اگر ہوتا کہتا ہے میں نے زندگی برباد کر دی چاند پہ پہنچنے کے چکر ترقی کس نے کی ہے ترقی تو آپ کے باپ نے کی ہے تو میں نے کہا اس عمر میں وہ بچے کیسے پالیں گے اصل تو سننے کا جملہ یہ ہے کہہ رہے ہیں انہوں نے پالنا نہیں ہے اببہ تو صرف ہر سال بچہ لائے جائے پالنا تو ہم نے ہے اببہ کا تو کام ہے ہر سال ایک نئی پروڈکٹ آ رہی ہے کہہ رہے ہیں پالنا تو ہم نے ہے اببہ نے تھوڑی پالنا ہے تو خیر وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے تو پہلی بات دماغ سے یہ چیز نکال لیں کہ آپ کے پاس اگر دولت ہمارے جو صحافی اور ہمارے حکمرانوں کا سارا نا اس پہ گھوم رہا ہے کہ ہم گورے سے آگے نکلیں کسی طریقے سے گورے سے آگے نکلیں معاشی ترقی میں آگے نکلیں ہم صحت میں آگے نکلیں ضرور نکلیں مگر اس دنیا سے دل لگانے کی کوشش نہ کریں وہ وہ اس کی بیس ترقی کی وہ نہیں ہونی چاہیے جو گورے کی ہے کیونکہ وہ ترقی تو فیرون نے بھی کی ہے وہ ترقی تو حارون نے بھی کی ہے اور یہ والی ترقی ہمارے نبی نے تو ماز اللہ بلکل بھی نہیں کی ان کے پاس تو پیسہ نہیں تھا ہمارے نبی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اسلام جس ترقی کا قائل ہے وہ ترقی یہ ہے اللہ کو رازی کرنے کے لیے انسانیت کی خدمت ہر میدان میں آگے بڑھنا ہے کس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو اور یہ جو مولانا ٹائپ کے لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کرنے سے جنت ملے گی تو یہ دنیا کی باتیں ہی نہیں کر رہے ہوتے یہ آخرت کی باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں یہ اشکال آپ کا اس وقت درست ہوتا جب وہ آخرت کی باتیں کر کے اس کو دنیا سے کنیکٹ نہ کر رہے ہوتے دنیا سے جوڑ نہیں رہے ہوتے جو اسلام بار بار جنت اور جہنم کی بات کرتا ہے نا وہ جنت اور جہنم کو اس نے جو جوڑا ہے جن عامال کے ساتھ وہ تمام عامال آپ کی دنیاوی ترقی کا بھی ذریعہ بنتے ہیں ان میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو آپ کو دنیاوی ترقی سے روک لے میں اس کی سادہ مثال دیتا ہوں ترقی کی ڈیفینیشن میں صحت کا اچھا ہونا بھی داخل ہے نا اسلام کا کوئی ایک حکم ایسا بتا دو جس سے آپ کی صحت خراب ہوتی ہو کوئی ایک حکم ایسا بتا دو اور میں اسلام کے جتنے حکام ہیں ایک ایک پہ ایک ایک گھنٹہ تقریر کر سکتا ہوں کہ صحت کے لیے کتنے مفید ہیں وہ اسلام نے اگر حکم دیا ہوتا صبح بارہ بجے سو کے اٹھو صبح جلدی نہ اٹھو تو اس سے صحت اچھی ہوتی خراب ہوتی خراب ہوتی نا اسلام نے حکم دیا رات جلدی سو صبح جلدی اٹھو نماز پڑھنے سے صحت خراب ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے آپ صبح دانس صاف کر رہے ہو غسل کر رہے ہو وضو کر رہے ہو صاف سترے ہو کے مسجد میں آ رہے ہو اس سے تو آپ منٹلی بہت زیادہ آپ کو سکون ملتا ہے آپ بہت زیادہ آپ کو خوشی راحت ملتی ہے اسلام نے حکم دیا دوپہر کھانا کھا کے قیلولہ کرو تھوڑی دیر آرام کرو آخرت کے لیے کرو نا سنن سمجھ کے تو اس سے آپ ترقی آپ تنزل کی طرف جا رہے ہو ترقی کی طرف جا رہے ہو بولو نا کیا ہو گیا یہ ترقی کی طرف جا رہے ہو بھئی صحت اچھی ہوگی نا آپ کی اسلام نے آپ کو حکم دیا کلو مینط طیبات پاکیزہ چیزیں کھاؤ چرز ہیروین شیشہ شراب یہ تمہارے کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں تو آپ بتاؤ کون سا دنیا کا سائنسدان ایسا ہے جو کہتا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھانے سے آپ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاؤ گے کتے بلی کھانے سے ترقی کرو گے آپ بولتے کیوں نہیں مجھے غصہ آ رہا ہے بھی بول نہیں رہے نا یہ لوگ کوئی ہے ایسا جس کو اپنی ٹھرک نکالنی ہوتی ہے مذہب کے خلاف اور علماء کے خلاف نکالتا ہے کہ ان کی وجہ سے ترقی نہیں ہو رہی ہے قرآن نے جن خوراکوں کا تذکرہ کیا ہے نا جن کو نعمت کے طور پر بیان کیا ہے آپ ان خوراکوں پر ریسرچ کرو تو پتا چلے گا یہ تو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید حالانکہ قرآن ان کی کھانے کی ترقیبیں نہیں دے رہا نعمت کے طور پر ان کو بیان کر رہا ہے اللہ اور بھی تو چیزیں بیان کر سکتے تھے لیکن قرآن ان پھلوں کا ان چیزوں کا انتخاب کر کے بیان کر رہا ہے کیونکہ قرآن کو پتا ہے جب ان چیزوں کا تذکرہ قرآن میں آئے گا تو مسلمان کہے گا کچھ تو ہے کہ قرآن مثالیں ان کی دے رہے کچھ تو ہے نا تو اللہ تو ہمیں کھلا ایسی چیزیں رہے ہیں مثالیں ایسی چیزوں کی دے رہے ہیں جو ہماری صحت کے لیے مفید ہیں اس کا مطلب اسلام پہ چل کے تو آپ گورے سے بھی زیادہ ترقی کر سکتے ہو گورا تو اب ریسرچ کر کر کے ان چیزوں کو مان رہا ہے ہمیں تو چودہ سو سال پہلے وطینی وز زیتون قرآن کہہ رہا ہے قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی قرآن ڈالڈا کی قسمیں کیوں نہیں اٹھا رہا کیا ہو گیا بھائی ڈالڈا کمپنی سے پیش کی معذرت صرف ایک ڈالڈا کی بات نہیں ہے تمام کمپنیاں قرآن قسم اٹھا رہا ہے وطینی وز زیتون قرآن چربی کی مثالیں دے رہا ہے کہ ہم نے یہودیوں پہ چربی کو حرام کیا دمبے کے پیچھے ہوتا ہے نہیں تا نا موٹی چکی آپ ڈاکٹروں سے پوچھو